مرگی کا گوشت خرگوشت کا گوشت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا میں نے ایک خرگوشت شکار کیا پھر میں نے اسے بھون لیا تبو تلہا نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں اسے آپ کے پاس لائے تو آپ نے اسے قبول فرما لیا مچھلی وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا اتنی بڑی بلا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالی نے تمہارے لئے نکالا تھا اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاو صحابہ چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام امبر تھا اسے ہی بخاری کی روایت ہے سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا ایک تو ہے کہ اس کو ٹرائے کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پیبون کے کھانا اور ایک ہی ہے کہ اس کو سالن پکانا حضرت عاشق کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہانڈی پک رہی تھی آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہو نہیں دیکھا یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے ہیں عرص کیا دیکھا ہے لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں حدیعہ کے طور پر دیا ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا تو گوشت کو ہڈیا میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے دستی کا گوشت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی دستی ہوتا ہے جیسے بکری کے چار پہ ہوتے ہیں تو آگے کے جو لیکز ہوتی آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دو بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بائٹ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تقرار کی تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تفسرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہس رہے ہوتے ہیں یا مزاق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرحیص کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں اچھی گفتگو کریں کام کی گفتگو کریں کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کٹا تو اسی پتہ چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کٹ سکتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکرائی اور انہوں نے تناول فرمائی اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو انہوں نے وہ بھی آپ کو دی آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا فرمایا مجھے ایک اور دستی دو کسی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو دو ہی دستی ہوتی آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے امدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے پسلی کا گوشت شام پہ جن کوئی بولتے ہیں ام سلمہ سے روایہ تھا ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھونی وی پسلی رکھی آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوگے اور وضو نہیں کیا یعنی گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا سوائے اوٹ کے پائے عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے پندرہ دن بعد کھاتے تھے یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے بھنا وہ گوشت بھنا وہ گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے جلن حنیر بلا شبہ ہمارے رسول یعنی پرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوش عبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بکری کے علاوہ بچڑا کا گوشت بھی بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس محرج نہیں ہے عبداللہ بن حارس سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بچڑا کا گوشت دوسرے بھنا ہوا گوشت سوخہ گوشت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شربل آئے گیا جس میں قدو اور سوخہ ہوا گوشت تھا میں نے دیکھا کہ آپ قدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے اس میں سوخہ گوشت امراد یہ کہ پہلے زمانے پھر جب غیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یہ کٹھا زبا کرتے تھے تو اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر سکھا لیتے آپ میں سے کسی نے کھایا ہو گوشت جی ہنٹر بھی بہت ہی مزے کھا گورخر کا گوشت ابو کتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر نکلے ابو کتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے یعنی احرام کی حالت میں تھے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی ابو کتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچے کار ڈالی خود بھی کھایا دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا لیکن پھر نادم ہوئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوش گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے ابو کتادہ نے کہا ایک رہن ہمارے ساتھ باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا آپ کو پیش بس کیا گیا تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جاتا ہے